بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت ششم چھتھا قصہ تو یہ قصہ جو ہے ایک زالین بادشاہ کا ہے ایک عجمین بادشاہ تھا جو زالین تھا اسی کا قصہ بیان کہا جا رہا ہے تو کہتے ہیں یکی رائز ملوک عجم ملوک ملک علم ہے اور عجم یہ عرب کے معصفہ باقی تمام دنیا کو عجم کھا جاتا ہے عجم کی معنی گونگے کہتے ہیں تو عرب کے لوگ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے اس لئے ان کو عجمی کہتے تھے تو ایک عجمی یعنی غیر عربی کا غیر عرائی بادشاہ کا قصہ ہے کہنے یکی رائز ملوک عجم حکایت کنن عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے متعلق حکایت کنن قصہ بیان کرتے ہیں کہ دستے تطاول برمال رعیت دراز کردہ بود کہ اس نے دستے تطاول ظلم کا ہاتھ کہ اس نے ظلم کا ہاتھ برمال رعیت رعایہ کے مال پر دراز کردہ بود دراز کر رکھا تھا یعنی وہ اپنے رعایہ پر اور عام پر ظلم کرتا تھا و جورو عذیت آغاز اور ظلم و عذا رسانی شروع کر رکھی تھی تا بجائے کہ خلق از مقاعد ظلمش بجہا رفتند اب اس کا ظلم و ستم کا سلسل جاری رہا یہاں تک کہ نومت پہنچی تا بجائے کہ اس حد تک کہ خلق مخلوق از مقاعد ظلمش اس کے ظلم کے فریف سے بجہا رفتد دوسری جگہ منتقل ہو گئے جیسا کہ دستور ہوتا ہے جو بادشاہ ظلم کرتا ہے اور جس ملک میں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے لوگ وہاں پھیرتے نہیں بلکہ حجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں دوسری بادشاہ کے پر چلے جاتے ہیں اسی طرح جو ہے وہاں کے اس کے رعایہ کے لوگ اس کے ظلم سے تنگ آ کر دوسری جگہ چلے گئے وہ از قربت جورش راہ غربت گرفتند اور اس کے ظلم کے رنج کی وجہ سے راہ غربت مسافرت کا راستہ گرفتند اختیار کیا چون رعایت کم شد جب رعایہ کم ہو گئی ارتفعہ ولایت نقصان فضی رفت تو ولایت کی آمدانی نے نقصان فضی رفت نقصان کو قبول کیا و خزینہ تہی ماند اور خزانہ کھالی رہ گیا اس لئے کہ رعایہ ہی ٹیکس دیتے ہیں عوام ہی ٹیکس دیتی ہے تو اس ٹیکس سے ہی بادشاہ مالدار ہوتا ہے اور اپنے حکومت کو چلاتا ہے جو ظلم بادشاہ کے رعایہ نے جب آہستہ سے حجرت کر لیا تو بہت ہی کم رعایہ رہ گئی اور وہ ٹیکس کم ہونے لگا تو غربت کے احثار بادشاہ پر غربت کے احثار ظاہر ہونے لگے وہ دشمنہ تما کردن اور دشمنوں نے لالچ کیا وزور آوردن اور طاقت استعمال کیا یعنی چڑھائی کر دی مطلب یہ ہے کہ جب اس کے دوسرے بادشاہ ہم نے دیکھا کہ اس کی رعایہ کم ہو گئی ہے اور اس کی رعایہ جب کم ہو گئی ہے ٹیکس کم آ رہا ہے تو فوج بھی کمزور ہو جائے گی اس لئے کہ فوج کو تنخواہ صحیح طور پر نہیں دے پائے گا تو انہوں نے اس کے حکومت کو ہتھیانے کی اور اس پر چڑھائی کر کے اس کے حکومت کو چھیننے کی کوشش کی پیتاب ہر کے فریاد رس روزے مصیبت خواہد جو شخص کے جو شخص مصیبت کے دن فریاد رسی کرنا چاہے گو اندر ایام سلامت بجوان مردی کوش اس سے کہہ دو کہ اسلامتی کے زمان میں سخاوت کی کوشش کر مطلب یہ ہے کہ اگر تو مصیبت میں کسی سے مدد لینا چاہتا ہے جب تجھے مصیبت نہیں آئی ہے اور جب حالات اچھے ہیں اس حالات میں تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو مصیبت میں وہ لوگ کام آئیں گے اور اگر تو اچھے حالات کے اندر لوگوں کی مدد نہیں کرے گا لوگوں کی بھلائی نہیں کرے گا تو مصیبت کی وقت میں تیری مدد کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ اس بادشاہ کی طرح اشارہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے صحیح سالم ہونے کے زمانے میں اپنے مالدار ہونے کے زمانے میں رعایہ کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کیا تو اب جب اس پر مصیبت آئی ہے دیگر بادشاہ اس پر چڑھائی کر رہے ہیں تو اب اس کی مدد کے لیے کون تیار ہوگا بندے حلقہ به گوش از نوازی برود خلقہ به گوش گولع Shield ہوگا تو بنھے حلقہ như بنھے حلقہ برود برود بین بندئے حلقہ به گوش از نوازی برود ھلقہ به گوش گولع ener گولع Cel روض گا برابت تو چلا جائے گا لطف کن لطف کے بیگانہ شوال حلقہ بغوش مہربانی کر مہربانی سے بیگانہ بھی حلقہ بغوش ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ سخاوت ہی ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے آدمی اپنوں کو اور غیروں کو بھی اپنا بنا سکتا ہے تو اب یہ حالات ایسی ہو گئے کہ مباشا بہت ہی تکلیف اور بہت ہی غم کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہا تھا اور ایک مرتبہ اس کے سامنے بڑے پچھلے بڑے بادشاہوں کے قصے بیان کیے جا رہے تھے تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شہنامہ تو اس شہنامہ میں جو پچھلے بادشاہ ہیں ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں کیونکہ کتاب اس کے ملی سے پڑھی آ رہی تھے کہہے ہیں بارے در ملی سے او کتاب شہنامہ می خانند ایک مدبہ اس کی ملی سے میں کتاب شہنامہ پڑھ رہے تھے در زبال مملکت زحاق زحاق کے سلطنت کے زبال وعہد فریدوں اور فریدوں کے زمانے کے بارے میں تو شہنامہ ایک منظوم کتاب ہے اور یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کے حکم سے مشہور شاہ توسی نے تیس برس میں مرتب کیا تھا تو زحاق یہ ایران کے بادشاہ کا نام ہے اور زحاق یہ مبالغہ غصیق ہے اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ ہسنی والا تو کہتے ہیں یہ بادشاہ اپنی ماں کے پیٹ میں چار سال دک رہا اور پیٹھی میں اس کے دات نکل آئے تھے اور جب پیدا ہوا تو ہستوہ پیدا ہوا تھا اسی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام زحاق رکھ دیا تو اس کتاب کے اندر اس کے قصے اور فریدوں بھی ایک بادشاہ ہے ایک عادل اور منصف بادشاہ تھا جس نے زحاق کو شکست دی تھی اور اپنے باپ کے انتقامے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کے پاس زحاق کی قدی پر قابض ہو گئے تھا تو وہی قصے پڑھا جا رہا تھا کہ کیسے فریدوں نے زحاق پر غلبہ پایا تو بادشاہ یہ فریدوں جو ہے بہت غریب تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ یعنی اس کے پاس کوئی فریدوں کے پاس کوئی لاب لشکر اور کوئی اس طرح کا سامان نہیں تھا کہ اس سے وہ زحاق پر غلبہ پا سکا لیکن اس کے باوجود بھی وہ زحاق پر غلبہ پا گیا اور زحاق کو شکست دی لی تو بادشاہ کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ کس طرح فریدوں نے زحاق کو شکست دی تھے تو ہی کریں وزیر ملک راہ پرسید وزیر نے بادشاہ سے پوچھا وزیر ملک راہ پرسید وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ ہج تمہ دانستن کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ فریدوں کے گنجے و ملک و حشم نداشت کہ فریدوں جو خزانہ ملک اور لاو لشکر نہیں رکھتا تھا چگونا مملکت برو مقرر شد کس طرح مملکت اس کو مل گئی تو اس کے پاس کوئی مملکت حاصل کرنے بادشاہت حاصل کرنے کے کوئی ذریعہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ملک اور بادشاہت مل گئی تو یہ وزیر نے پوچھا کیسے کیسے مل گئی گفتہ چنان کے شنو دی بادشاہ نے کہا یوں ہی جیسا کہ چنان کے جیسا کہ میں نے سنا چنان کے شنو دی جیسا کہ میں نے جیسا کہ شنو دی تو نے سنا ہے خلق برو بتعصب گرد عامدند کہ ایک مخلوق اس کے پاس ملد کے لئے جمع ہو گئی و تقویت کردن اور اس کو تقویت دی پادشاہیات اور اس طرح اس نے فریدوں نے بادشاہت کو پا لیا گفت تو وزیر نے کہا اے ملک اے بادشاہ تو گرد عامدن عامدن خلقی جب مخلوق کا جمع ہونا موجب پادشاہی اس بادشاہی کے سبب ہے تو خلق راب ورائے تو خلق راب ورائے چہ پریشانی کنی تو تو مخلوق کو کیوں پریشان کرتا ہے مگر سر پادشاہی کردن نداری شاید تو بادشاہی کرنے کا خیال نہیں رکھتا تو یہ لوگ بھی کسی کو بادشاہ بناتے ہیں اور رعایہ ہی کسی کو بادشاہ بنا سکتی ہے اور کسی کو بادشاہ کی گدی سے ہٹا سکتی ہے تو جس طرح لوگوں نے جمع ہوگا فریدوں کو اتنا بادشاہ بنا لیا حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو تجھ کو بھی چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کرے اور لوگوں کو اپنے پاس سے نہ بھگائے یعنی لوگوں کو ظلم نہ کرے اور لوگ تو تیرے پاس سے بھاگے نا اور اگر تو ایسا کرتا رہے گا تو بادشاہ تو اسے چھن جائے گی اس کے بعد ایک شیر ہے اس کے اندر بھی اسی نے اسی مضمون کی تروشہ رکھیا ہما ہما باکے لشکر بجا پر وری بہتر یہی ہے کہ دل و جان سے لشکر کو تو بالے کہ سلطان وہ لشکر کنس سر وری کیونکہ بادشاہ لشکر سے سرداری کر سکتا ہے تو وزیر کہنے کا حاصل یہ تھا کہ رعایہ کو خوش رکھ کر بادشاہ سرداری کر سکتا ہے اگر اس کو ناراض رکھے گا تو اس کے سرداری اور بادشاہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن بادشاہ کو وزیر کی نصیت اچھی نہیں لگی ملک گفت بادشاہ نے کہا موجبے گرد آمدن صفہ و رعیت و لشکر چے باشد عوام و لشکر کے جمع ہونے کا سب کیا ہے گفت وزیر نے کہا بادشاہ را کرم باید بادشاہ کو بکشش کرنا چاہیے تا بدو گرد آئند تاکہ لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں پھر دیکھیں بدو یہ باؤو اصل میں باؤو تھا اشارے کے لئے واو کو دال سے بدل دیا گیا ہے اس لئے کہ قائدہ ہے قائدہ یہ ہے کہ جب اس میں اشارے کے ساتھ با مل جائے تو حمزہ دال سے بدل جاتا ہے تا بدو گرد آئند تاکہ لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں و رحمت اور رحم کرنا چاہیے تا در پناہ دولتش ایمن نشیند نشیند تاکہ اس کے دولت کے پناہ میں بے خوف بیٹھے رہیں پتورائی ہر دو نیست اور تجھے دونوں باتیں حاصل نہیں ہیں اس لئے لوگ تجھ سے دور بھاگ رہے ہیں اس کے بعد ایک شیر ہے پسنوی ناکوند جور پیشہ سلطانی جس کا پیشہ ظلم ہو وہ بادشاہت کیا کر سکتا ہے کہ نایید زگرگ چوپانی کیونکہ بھیڑیے سے چرباہی نہیں ہو سکتی بھیڑیا چیر فار کرنے وال جانور ہے اگر وہ بکریہ کو چھرانا چاہے تو بکریہ اس کے پاس آئے گی نہیں اس لئے کہ وہ ظلم کرتا ہے وہ بھیڑیو کھا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی بادشاہ کے اندر ظلم ہو اور کسی پاس زیادہ دی کرنے کے صفت ہو تو وہ بھی بادشاہت نہیں کر سکتا ہے بادشاہ کے طرح ترح ظلم فغند جس بادشاہ نے ظلم و ستم کی بنیاد ڈالی پائے دیوار ملک خیش بکنند اس نے اپنے سلطنت کی دیوار کی بنیاد اکھار دی ملک را پندے وزیر ناسح موافق تبعہ مخالف نیامد کرے کہ نصیحت کرنے والے وزیر کی نصیحت بادشاہ کی طبیعت کی موافق نہ آئی وروئی از سخنش درہن اور اس کی باس سے چہرہ پھر لیا روئی از سخنش اس کی باس سے درہم فیر لیا درہم کشید فیر لیا و بزندہ فرستاد اور قرارت خانے میں فیز دیا و بسے بر نیامد اور بہت زمانہ کہنے کے اس طرح اس نے وزیر کو قرارت کر دیا ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرہ تھا یہ اس پر آفت آگئی و بسے بر نیامد اور ابھی بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرہ تھا کہ بنی عمان سلطنت سلطان کہ بادشاہ کے چچا کے بیٹے عمان چچا کے بیٹے عمان عمان و بسے بر نیامد اور ابھی بہت زمانہ نہیں گزرہ تھا کہ بنی عمان سلطان کہ بادشاہ کے چچا کے بیٹے بمنازعت برخواستند لڑائی کے لئے اٹھے اور بمقاومت لشکر آراستند اور مقابلے کے لیے لشکر آراستہ کیا اور ملک پدر خواستند اور اپنے باپ کا ملک طلب کیا تو یہ اصل میں اس کے جو چچا کے لڑکے تھے اس کا جو بھائی تھا وہی اصل بادشاہ تھا تو اس کے لڑکے جو ہے یعنی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اس نے انہوں نے دیکھا بھی کہ یہ بہت بزور بادشاہ ہو گیا ہے اور ظلم زیادتی بھی کر رہا ہے تو انہوں نے اپنا اپنے باپ کا حق طلب کیا کہ ہم بادشاہ بنیں گے و ملک پدر خواستند اور بادشاہ کے اور اپنے باپ کا ملک طلب کیا قومے کے از دستی تتاولے این بجاہ رسیدہ بودند جو قوم کے اس کے ظلم کے حاد سے جن ظلم کے حاد سے تنگ آگئی تھی عجیز اور پریشان ہو چکی تھی اور عجیز اور پریشان ہو چکی تھی بن عیشہ گرد آم دند وہ ان لوگ کے پاس جمع ہو گئی اس کے چچا کے لڑکے کے پاس جمع ہو گئی و تقویت کردند اور ان کی مدد کی یعنی اس کے چچا کے لڑکوں کی مدد کی تا ملک از تصرف این بدر رفت یہاں تک کہ ملک اس کے قفزے سے نکل گیا و برآنہ مقرر شد اور ان پر مقرر ہو گیا یعنی اس کے چچا کے لڑکے بادشاہ بن گیا بادشاہ کو روا دارد ستمبر زیر دست جو بادشاہ کمزور پر ظلم کرنا جائز رکھتا ہے ایک کو ایک او کا مقفف ہے بادشاہ کو روا دارد ستمبر زیر دست جو بادشاہ کمزور پر ظلم کرنا جائز رکھتا ہے دوست دارد روز سختی دشمن زور آورست اس کا دوست سختی کے دن طاقت پر دشمن بن جاتا ہے بارعیہ سلاکن وزا جنگ خسم ایمن نشین رعایہ سے سلا کر اور دشمن کی لڑائی سے بے خوف ہو کر بیٹ زاکے شاہ شاہ عادل را رعیہ لشکر است اس وجہ سے کہ عادل وادشاہ کی رعایہ ہی لشکر ہوتی ہے اگر رعایہ کو وہ مطمئن لکھے گا تو مصیبت کے وقت میں اس کو ساتھ دیں گے غم زیر دستاں وخور زی نہار کمزور و غم ضرور کھا بطرس از زبردست روزگار اور زمانہ کی زبردستی سے در تر یعنی بے خوف مت ہو موسیقی موسیقی